بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچے والسلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ والسلام علیکم بیٹے واسب علی واسب کا قول مجھے یاد آگیا ہے کہ انسان کوئی بھی شخص کسی ایک کام کے لیے پیدا ہوئے یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس کائنات کو کیسے چلانا ہے؟ یہ اللہ کو بتا ہے یہ کائنات اسی نے بنائی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس تو میں نے کیسے چلانا ہے تو میں نے ایک جملہ کہا تھا باسب علی واسب کا کہ ہر انسان ایک کام کے لیے پیدا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں دنیا میں عدد پیدا ہوا ہوں تو میں صرف ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایسے سٹوڈنٹس جن کو لکھنا نہیں آتا اللہ رب العزت نے مجھے یہ فن سکھایا اور میں اس فن کو اب آگے چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں زیادہ زیادہ لوگوں تک میں آگے پہنچا ہوں ایک شہر کا بڑا خوبصور شہر رکھے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنی حصے کی کوئی شمعہ جلاتے جاتے تو بچوں ہم اپنے حصے کی شمعہ جلانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے چونکہ مجھے یہ فن دیا ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کے دور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ فن جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں میں اپنی بہن میں اپنی بہن میڈم شازیہ کا میڈم شازیہ کے لیے میں کلیپ کروں گا میڈم شازیہ اور میں نے دونوں بہن بھائیوں نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم کیلی گرافی کو اتنا زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے اتنا زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے کہ لوگوں کے دل سے جو دعا نکلے گی نا وہ دعا ہمارے لیے ایک آکسیجن کا کام ہے تو ہم وہ دعائیں دینا چاہتے ہیں سارے لوگوں کی تو پیارے بچو آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں چنار پبلک سکول جو ہے اس سے ہم آج آغاز کرنے لگی ہیں اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ چنار پبلک سکول میں ہماری یہ پہلی کلاس جو ہے نا یہ انشاءاللہ انشاءاللہ پورے ورلڈ میں پورے ورلڈ کے لوگ انشاءاللہ تلہ اس کلاس سے استفادہ کریں گے اور ہم نے یہ پلان کیا کہ انشاءاللہ دس سے پندرہ منٹ کی کلاس کیلی گرافی کی وہ یہاں ہوا کرے گی اور اس میں بیٹے آپ کا فائدہ تو ہے نا تو اس سے بیٹے آپ کے ریفرنس سے دوسرے لوگوں کبھی فائدہ ہو جائے گا جو سوشل ویڈیا یوز کرتے ہیں کیا خیال ہے ٹھیک ہے اچھا بیٹے سب سے پہلے میں آپ کیونکہ سارے بچے نائن ٹین کی ہیں نائن ٹین کی بچوں کو سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے وہ مین ہیڈ لائن کا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو میں فین کی ریڈنگ بھی سکھا ہوں گا لیکن آج میں نے فرسٹ پرولٹی جو ہے نا وہ مین ہیڈ لائن کو دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو بیٹے مین ہیڈ لائن میں سب سے زیادہ جملہ کون سا لکھا جاتا ہے حصہ انشائی ایسی ہی ہے اچھا بیٹے حصہ انشائی لکھنے میں دو سٹائل ہوتے ہیں ایک اردو والا اور ایک اربی والا بیٹے اربی سٹائل میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا آپ دیکھنا ہے کہ کون سا بچہ کس سٹائل میں زیادہ اچھا لے سکتا ہے ہم دونوں سٹائل آپ کے سامنے رکھیں گے اور میں انشاءاللہ کلاس کے فوری بات دیکھو گا جس بچے نے اربی میں زیادہ اچھا لکھا ہوتا میں اس کو کہوں گا بھی تم ابھی اس کو اربی میں اس کو فسٹ پرابڈی پر رکھیں اگر کسی بچے نے ادرف میں اچھا لکھا ہوتا میں آگئے فلس اربی عربی پر رکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا پیارے بچوں سے پہنے میں ایک لائن لگانے لگا ہوں یہ لکھیں یہ لائن لگتے ہی ٹھیک ہے بٹے ہم میرے ساتھ مل کے بنیں گے لائن سے تھوڑا سا ہنچا آپ نے پہنے لگائی سلوپنگ لائن لائن سے تھوڑا سا ہنچا نائٹی کی انگل پر آپ نے پہنے لگائی سلوپنگ لائن بیٹھے اس سلوپنگ لائن سلوپنگ لائن کے سینٹر سے آپ نے ڈائریکشن چینج کر دی پہلے سلوپنگ لائن پہلے سلوپنگ لائن گو بیک سینٹر سے دریکشن چینج کی اور لائن کے ساتھ ساتھ ہوریزنٹل لائن کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا آگیا آئے سوڑ کی شکل کس سے ملتی جو دی ہوتی ہے آپ نے ماؤنٹن تو دیکھی ہوگی پہاڑی پہاڑی ہی ادھر کو چڑھو اور ادھر کو اتر جاؤ تو کبھی ایسا ہوا کہ چڑھے ہو ادھر سے یک در پہاڑی ہیسے بلکلu سٹریٹ ہو یہ کبھی نہیں ہوا ایسی ہوتا ہے یہ سلوپنگ ایریا ہے کہ ایک ہوتا ہے اس نے سوڑ میں بھی ایسی ہے شکل بھی میں ماؤنٹن بنانے لگا ہوں سلانٹ لائن بلو سلانٹ لائن اور ایک اور سلانٹ لائن اور ایک اور سلانٹ لائن یہ سلانٹ لائن آپ نے لمبی رکھنی ہے اور یہ سلانٹ لائن آپ نے چھوٹی رکھنی ہے اچھا اس کے بعد پیٹے آپ آگئے آئیں اور اس کا نام میں نے رکھا ہے سپیڈ بریکر آپ سپیڈ بریکر میں نے کیوں رکھا ہے تاکہ بچے بور رہا ہوں ان کو کوئی نا کوئی ایک زیمپل دے گیا ہم کوئی لفظ سمجھائیں دیگے پیٹے اس کا کیا نام رکھا ہے میں نے سپیڈ بریکر پیٹے مانٹین کے فوری بار آپ نے سپیڈ بریکر بنانا ہے سپیڈ بریکر پیٹے آپ کا مارکر ہوریزنٹل لائن پہ آگیا ہے یہاں بیٹے آپ نے سٹریٹ نہیں بلکہ لائٹ سا آپ نے ٹیڑا رکھنا ہے آپ نے لائٹ سا ٹیڑا رکھنا ہے اور اس کے بعد بیٹے یہ دیکھو ہے لگا دی تو میرے بیٹے یہ کیا بن گیا اچھا بیٹے آپ دیکھیں یہ جدہ خالی ہے نا یہ دیکھیں یہ جدہ خالی ہے نا اس کے اوپر لمبی زبر لگاتو تاکہ وہ لفظ کا ایک روپ بن سکے خوبصورتی بن سکے ٹھیک ہے نا ہی اچھا بیٹے اسی طرح ہم نے اب لکھنا ہے انشائی بیٹے آپ نے پیپروں میں آپ نے لفظ انشائی ہی لکھنا ہے مگر آپ کے ظہرہ جب بک آر بک میں تو انشائیہ ہی لکھا ہوتا ہے نا وہ اس لیے کہ بیٹے وہاں یہ انشائی کی جمع ہے انشائیہ تو چونکہ آپ نے پیپر دینا ہے لہٰذا آپ نے حصہ انشائی ہی لکھنا ہے نا جب بچوں اب انشائی کیسے لکھیں گے بیٹے ٹیڑا علیف بولو ٹیڑا علیف عیف کو سیدھا رکھیں گے ٹیڑا نا بیٹے ایک بار یاد رکھو کہ عربی میں ہمیشہ عیف کو آپ نے حلکا سا سلانٹھ رکھنا ہے done پھولے دو دیں نہیں نا اچھا بیٹے یہ سلائن نون بھی بیٹے ہلکا سا سلانٹھ نون بھی سلانٹھ رکھیں گے اوکے اب میں کہاں پہ آگیا ہوں ہوریزنٹل لائن پہ آگیا ہاں اب میں پیٹے ہوریزنٹل لائن میری ہیلپ کر رہی ہے اپنے نائٹی کے انگلوں پہ ہو 1 2 3 تھوڑا سا سپیس اور پیٹے یہ بتاؤں علف سیدھا رکھیں گے یہ ٹیڑا آپ پیٹے یہ دیکھو یہ علف بھی ٹیڑا نون بھی ٹیڑا اگلا علف بھی ٹیڑا اچھا آپ دیکھیں پیٹے اب ہم نے لکھنا ہے انشائی پیٹے زیک 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 ایک میں نے کلیا خون کریئٹ کیا ہے تاکہ بچے کو چھوٹی یہ لکھنا آسان ہوگی دیکھیں پیٹے کیسے بنائیں گے دیکھیں پیٹے زیک بولو زیک زیک اور پھر زیک 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 اور یہاں سے کر دیا راؤنڈ ٹھیک ہوگا پیٹے اچھا یہ ایسے لگا ہے کیسے مٹی کی ہنڈیا ہوتی ہے اس کا نیچے ملہ پیندہ ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے پیارے بچوں یہ ہے حصہ انشائی اب یہ جگہ خالی نظر آرہی ہے آپ کو اس کے اوپر ہم لمبا زبر لگا دیں گے ایسے یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ کتنی پیاری ہینڈ لائن بن دی کتنا پیاری ہینڈ لائن بن دی ٹھیک ہے بیٹے مجھے امیدہ کہ عربی سٹائل میں حصہ انشائی جو ہے نا وہ آپ کو اب امیدہ آپ کا کافی کنسپٹ کریر ہو چکا ہوگا تو بیٹے انشاءاللہ ہم اب اگلی نشست میں انشاءاللہ اگلے پیرڈ میں آپ کو میں حصہ انشائی اردو میں لکھنا سکھا ہوں گا مجھے امیدہ کہ آپ پریکٹس کریں گے اور بیٹے پریکٹس میک سامن پرفیکٹ جتنا مزی آپ لیکچر لیں گے اگر آپ پریکٹیکلی خود کام نہیں کریں گے اکارڈن ٹو مائی ڈائریکشن اکارڈن ٹو دا روز آف کیلی گرافی یا استحار کی ڈائریکشن کے بغیر کام کریں گے تو آپ کی محنت تو ہوگی مگر وہ خوبصورتی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو پیارے بچوں تینکی ویری مچ اللہ آپ کو سلامت رکھیں اب ہم بیٹے اگلے جو ہمارا جو پیرڈ ہوگا اس میں میں اردو میں آپ کو لکھنا سکھا ہوں گا جائیں گے ویری مچ جی دے رہیں اسلام علی بہت شکریہ جی شادیہ شریف حافظ محمد اکرم صاحب کا شکریہ دا کرتی ہے ہمیں تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی اور سکول کے سٹوڈرز کے لیے بھی ہم نے سوچا کہ ہم نے کام شروع کرنا ہے تو اس کو یہ خیر کا عمل عام لوگوں تک پہنچنا چاہیے اس لیے ہم نے سوشل موڈیا کے سٹول کا بھی سہارا دیا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اکرم صاحب اتنے سالوں سے انہوں نے اس فیلڈ میں وقت لگایا ہے اتنے بچے تیار کیے ہیں میرے تمام بچے ان سے پڑھا ہیں اور ان کی کامیابیوں میں میں سمجھتی ہوں ہمیشہ ان کا ہاتھ ہے ہم دولوں میانویدین کے ہمیشہ مشکور رہیں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو مینزی سیدن کا موقع ملے کا بہت شکریہ اللہ حافظ